اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کاری محمد عثمان منصور پوری کو کون نہیں جانتا جن کی علم کی روشنی سے پورا برسغیر منور ہے ناظرین موت نے تو سبھی کو آنا ہے اور آج کاری محمد عثمان منصور پوری بھی ہم سے چلے گئے ناظرین بننے سے پہلے ان کے آخری الفاظ کیا تھے وہی ہم آپ کو سناتے ہیں اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین جمعیت علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا کاری سید محمد عثمان منصور پوری جن کی صدا زندگی اسلام کی روشنی میں گزری اور ہمیشہ مسلمانوں کے عظیم رہبر رہے ناظرین جاد رہے گزشتہ چھ مائی کو کاری محمد عثمان منصور پوری کی کرونا رپورٹس پازیٹیو آئی تھی جس کے بعد سے وہ دیوبند میں واقعی اپنی رہش کا پر کرتینہ میں تھے اور سونہ ماہی تک ان کا علاج گھر ہی پر چلتا رہا لیکن طبیعت زیادہ بگڑ جانے کی وجہ سے انہیں علاج کی گھر سے گھڑ گاؤں کے مدیتنا مدیسٹی ہسپتال میں داخل کیا گیا اور وہ دو دن تک وینٹی لیٹر پر موجود رہے مگر خالے کے کنات کو شہد جہی منظور تھا اور آج وہ زندگی کی بازی ہار گئے ناظرین مرنے سے پہلے قریبی ذرائع کے مطابق ان کی زبان پر کلمہ تیبا جاری تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یقین جانئے کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ تیبا جاری ہو ناظرین سبھی مل کر دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم گرائبر کے لیے کہ خالے کے کنات ان کو جنت الفردوس میں نمائی مقام رسی فرمائے کومیٹ میں سبھی نے لکھنا ہے آمین